روحیت شرمہ سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت شرمہ اور ویرات کولی میں سب سے شاندار کھلاڑی اور کپتان کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو انڈین پریمیر لیگ کی دماغے دار شروعات ہوئی ہے جس کے ہر مقابلے میں رومانچ اپنے چرم پر رہتا ہے تو وہیں اب بہت جلد بھارتے ٹیم کی بیکبون روحیت شرمہ کے سامنے ویرات کولی آنے والے ہیں حالانکہ اب تک آئی پیر میں دیکھا گیا ہے کہ گھرے لوگ ٹیموں نے تین میں سے تینوں مقابلے جیتے ہیں جہاں گجرات کو چینی کے خلاف اہم دبات کے میدان میں جیت ملی تو پنجاب نے کھولکاتا کو محالی کے میدان پر قراری شکست تھی وہیں لکنوں کو دلی کے خلاف پچاس سر رنوں سے ایک بھاری بھرکم جیت حاصل ہوئی ایسے میں یہ تو نشط طور پر مانا جا رہا ہے کہ اپنے گھر پر جو بھی ٹیم مقابلہ کھیلے گی اس کے جیتنے کے چانس بہت ز زیادہ رہیں گے لیکن جب دونوں ٹیموں میں ستارے کی بھرمار ہوتی ہے جو اپنے سپنے چرم پر ہوتا ہے تب انتیم گین تک یہ کہہ پانا نہ ممکن ہوتا ہے کہ کون بن سکتا ہے اس بہا مقابلے کا بھی جیتہ حالانکہ یہ آئی پیل سے ٹھیک پہلے ممبئی کو کئی بڑے جھٹکے لگے ان کے سب سے بڑے جسپرید بمرا کے ساتھ ساتھ جے ریچارڈسن بھی باہر ہو گئے جس سے ممبئی کی ٹیم پہلے ہی تلنا میں کمزور ہو گ جس کا ٹوس ساتھ بجے کیا جائے گا جو بھی کپتان ٹوس کا بھی جیتہ بنے گا وہ پہلے گین بازی کرنا چاہے گا تو وہیں بات کریں موسم کے مجاز کی تو اس مقابلے میں بارش کے کھلل پڑھنے کی بلکل سنبھاونا ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے بینگلور میں بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے دونوں ٹیموں کا پریکٹس سیشن بھی پرباوت ہوا تھا ایسے میں اس مقابلے میں بارش کا خطرہ نشجت طور پر ہے دوستو اس مقابلے پر دنیا پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں ایسا میں کوئی بھی درشک اس میچ کو مس نہیں کرنا چاہے گا لیکن ہر کوئی بینگلور کے ایم چننہ سوامی میں جا تو نہیں سکتا ہے اس کے باوجود اس مقابلے کو آپ کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں یدی آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سویدہ آپ کو اسٹار سپورٹس کے چینل پر مل جائے گی وہیں ممبئی مکیش امبانی جی کی مہربانی سے پہلی بار آئی پیل کا پرسارن مفت میں جیو سینیما ایپ پر کیا جا رہا ہے جس کے لائف پرسارن اسٹریمنگ آپ اپنے موبائل میں دیکھ سکتے ہیں دونوں ٹی ووں میں ستاروں کی بھرمارے کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے ایسے میں اس مقابلے میں رومان چرم پر رہنے والا ہے بات کریں ممبئی کی ٹیم کی تو اپننگ کرم میں رویت شرمہ کے ساتھ ایشار کشن پاری کی شروعات کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہیں میڈل آرڈر کی ذمہ داری ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ون بھلے باز سورے کمار یادم کے ساتھ تلک ورما اور ٹیم ڈیویٹ کے کندوں پر رہنے والی ہے ان کا آل راؤنڈ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ نبھانے کے لیے ممبئی کے باس دو سب سے خطرنا کلاری ہیں کیمرن گرین کے ساتھ ارجن تیندر کر ممبئی کے دو سب سے بڑے آل راؤنڈر کے روپ میں اس مقابلے میں ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں وہیں بات کریں تیز گینبازی آکرمنٹ کی تو گمرا کی اعلق بستیدی میں اس کی کمان زوفرا آرچر کے کندوں پر رہنے والی ہے جن کا ساتھ نبھانے کے لیے آسٹریلیا کے کھوکھار گینباز جیسن بیرفوف کو بھی ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے وہیں سپن ڈیپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے ذمہ داری پیوش چاولہ کے ساتھ کمار کارت کے سمحالتے ہوئے دکھ سکتے ہیں آل راؤنڈر ڈیپارٹمنٹ کی کمان شہباز احمد کے گندوں پر رہنے والی ہے تو وہیں تیز گینبازی آکرمنٹ میں حلچل پٹیل کے ساتھ محمد سراج اور ریسی ڈاپ لے پلینگ 11 میں لگ بگ نشجد مانے جانے وہیں آکاش ڈیپ کو بھی ٹیم میں موقع دیا جا سکتا ہے لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممبئی اور بینگلور میں کونسی ٹیم بلے باز سب سے ادھگرن بنائے گا اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں